سب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عبدیت جو ہے وہ ہماری تصمور میں آئی نہیں سکتے ہمارا اپنا ذہن اتنا محدود ہے اور ہمارا ذہن جو ہے وہ ہمارے مشاہدے ہی سے بنتا ہے تو عبدی ایٹرنیٹی کا تو کونسپٹ قائم کر ہی نہیں سکتے اس لئے مختلف انداز سے اصل تو امپریشن یہ ڈالنا بہت لمبا بہت لمبا بہت لمبا اس کے لئے مختلف اسلور مختلف انداز کہیں صرف خالدی رفیہ کہہ دیا کہیں خالدی رفیہ ابانہ کہہ دیا تو یہ کہ یہ زور رہے کہ یہ بہت لمبی زندگی ہے بہت لمبی زندگی واقعی یہ علمی مسئلہ ایک تیڑھا ہے جو آپ چھیڑ رہے ہیں کہ ایک رائے ہمارے ہاں دو بڑے اشخاص کی جن میں ایک ہے ابن عربی جو بہت بڑے صوفی ہیں ایک ان کے دشمن ہے وہابی جو کہ امام ابن تیمیہ ہیں اس مسئلے میں یہ دونوں متفق ہیں کہ جہنم عبدی نہیں ہے جنت عبدی ہے اور جہنم کے معلوم دو جگہ قرآن مجید میں ایسا آیا ہے کہ جہاں سائیملٹیریس کنٹراست آتا ہے کہ جہنم کے لئے خالدی رفیہ ابدا نہیں خالدی رفیہ اور جنت کے لئے خالدی رفیہ ابدا ہے یہ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا سُورَ بَيَّنَا مِهِ اور یہ اسی طریقے سے اٹھائیس من پارے میں سورہ تغابل میں بھی ہے دو مقامات ایسے ہیں جس کی بنا پر یہ رائے انہوں نے قائم کی ہے یہ علمی چیزیں اصل شہر جو ہے وہ یہ ہے کہ قاری کو یہ معلوم ہونا چاہیے بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی اور وہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لمبی بھی اس میں جانا جو ہے وہ گویا کہ انسان کے چودہ تمک روشن کر دے گا یہ ہے جو انسان کی سوچ پر اثر انداز ہوگی بات اس کی عمل پر اثر انداز ہوگی باقی علمی مسائل تو ہیں بہت ایک رائے یہ ہے کہ جنت بھی ختم ہو جائے گی جس کو چاہے گا رب اس سے پہلے نکال لے گا اور یہ جو ہے مادامت اس سماوات واللرم اسی سے یہ بات نکالی ہے کچھ لوگوں نے کہ ایک وقت میں آکر یہ پوری یونیورس جو اللہ نے کریئٹ کی تھی یہ پوری ہی ختم ہو جائے گی پھر اللہ کو نئی کائنات بنائے گا اور وہ جو دیوائن انرجی ہے جس نے اس کائنات کے شکریہ اختیار کی یہ جہاں سے آئی تھی وہی واپس جلے جائے گی ان کو ہم کہتے ہیں مسائل حکمت یہ فلسفے کے بڑے چوٹی کے مسائل ہیں عام لوگوں میں ڈسکس کرنے کے بھی نہیں ہوتے یہ اس سے یہ کہ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے خام خواہ موسیقی